یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کے بال گر گاہ ہیں مسلسل گولیاں وغیرہ کھا رہی ہیں علاج کر رہی ہیں لیکن بہت زیادہ گر چکے ہیں اب ہیلہ آخری بس یہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ گنجی ہو جائیں جس کو ٹکلی بھی کہتے ہیں ٹکلی ہو جائیں آپ اور وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو گنجا کر کے اس کے سر پر سرما مل دیا جائے تو بہت اچھے بال نکل آتے ہیں یا بار بار اس طرح پھیرے تو اچھے بال نکل آتے ہیں کیا وہ خاتون یہ طریقہ علاج اختیار کر سکتی ہیں دیکھیں ویسے تو عورت کو گنجا ہونا یہ چونکہ مردوں کی مشابہت ہے گنجا صرف مرد ہوتے ہیں عورت نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو بلا عذر ایسا کرتے ہیں اگر کسی صحیح عذر کے سبب ہے اجازت شرعہ کے ساتھ ہے تو پھر اس وعید کے تحت نہیں آئیں گے لہذا یہ خاتون اگر واقعی اپنے بالوں کے وجہ سے پریشان ہے کہ بال عورت کے لیے بہت بڑی زینت ہوتے ہیں اور اگر اس کے بالوں کا فرق پڑ جائے تو اس کی شخصیت کے اوپر بہت منفیہ سرات مرتب ہوتے ہیں بعض اوقات تو یہ چیز شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن جاتی ہے کواری بچی ہو تو شادی کے اندر پرابلم ہوتی ہے پھر شخصیت میں چونکہ ایک کمی سی پیدا ہو جاتی ہے مسلسل احساس کم تری کی وجہ سے جو تعمیری سوچ ہوتی ہے تعمیری فکر ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے ذہن مسلسل ایک دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اتنے سارے مسائل اور پھر یہ چیزیں بیماریوں کے شکل اختیار کر لیتے ہیں عورتیں ویسی بہت حساس ہوتی ہیں اور بعض تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لہذا خلاص اقلاب یہ ہوگا کہ علاج کی غرض سے اگر وہ چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں اگر یہ موافر ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر آئندے اس کو اختیار نہ کریں انشاءاللہ ایک دفعہ جب یہ کریں گی اور علاج کی غرض سے کر رہی ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گی یعنی ٹین کروالے اور سربہ وغیرہ مل لیں دیکھ لیں آتے ہیں کہ نہیں اور اسی طرح دو تین دفعہ اس طرح پھروا کر دیکھ لیں لیکن اگر کوئی زیادہ فرق محسوس نہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی کرم فرمائے گا